اور دوسری ایک اور بڑی اہم وجہ ایک اور بڑا اہم سبب جس کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق نصیب نہیں ہوتی التشدد فالعبادہ کہ جب انسان چستی میں ہو تو اپنی طاقت پر عبادت وسیع کرنی چاہیے طاقت سے بڑھ کے عبادت کرنا طاقت سے بڑھ کے عبادت کرنا نماز پڑھے تو لنبی لنبی نماز پڑھے روزے رکھے تو مصرزہ روزے رکھے صدقہ خیرات کرے تو اپنا جے پورا خالی کر لے نیکیوں میں جائے تو نیکیوں کی آخری حد وہ پہنچ جائے یہ جیسے اللہ کو بسند نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد انسان چکتہ ضرور ہے نبی کریم علیہ السلام نے ایک مسجد نبوی میں رسی بدنی ہی بھی نیکی پوچھا رسی کیوں باتی ہے کس کی رسی ہے کہاں زہنب کی رسی ہے وہ رات میں نماز پڑھتی ہے جب تھک جاتی تو اس پر صورت ایک لگاتی ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس رسی کو کار دو لیو سلی اہدکم نشاتہو جب تک چوستی ہے نماز پڑھو جب تھک جاؤ تو چھوڑ دو نماز جا کرتے سو جاؤ عبادتوں میں تشدد بہت زیادہ غلو کر جانا بہت زیادہ آگے نکل جانا بہت زیادہ اپنے آپ پر سختیاں کر لینا یہ ایک بڑا سمب ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ایسا پلٹتا ہے ایسا یوں ڈرن لیتا ہے کہ پلٹ کے واپس نہیں آتا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کا پلٹ کر کے آنا اسی لئے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو رات میں سو بھی عبادت بھی کرو اور کہا کہ دیکھو دن میں روزہ بھی رکھو روزہ چھوڑا بھی کرو چھوڑ پکل انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے لیتے انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے ہمیشہ ایک حالت انسان کی نہیں رہ جاتی ہمیشہ جو اپنے آپ کو عبادتوں پر اتنا سختی سے لگا دیتے ہیں غلو کی حد تک چلے جاتے ہیں یہ ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے وہ پلٹ جاتے ہیں لوڑ جاتے ہیں پھر واپس پلٹ کے خیر کی طرف نہیں آ جاتے ہیں محسوس حاضرین اسی لئے اللہ حکر بھی نے فرمایا خردو من العمل ما تتیقون کہ دیکھو جتنی طاقتیں اٹھنا کرو جتنی طاقتیں اٹھنا کرو طاقت سے مڑھ کے نہ کرو طاقت سے مڑھ کے نہ کرو تو اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ ہمیں نیکیوں میں بھی درمیانی راج پیار کرتے چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ نیکیاں کرتے کرتے انسان تھک جائے پرٹ جائے تو پھر نیکیوں کی طرف واپس لوٹ کر کے نہ آئے